بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایکسرسائیز 3.3 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائیز 3.3 کا کوسچن نمبر ون کوسچن نمبر ون ہے ایویلویٹ دا فالنگ ڈیٹرمنٹس اس کوسچن کے سکس پارٹس ہیں اس کے دو پارٹس میں سالو کروں گا اور باقی چار پارٹس اب خود ٹرائے کریں گے تو پہلا پارٹ ہم کرتے ہیں ایویلویٹ دا فالنگ ڈیٹرمنٹس مطلب کہ ہم نے ڈیٹرمنٹس کو ایویلویٹ کرنا ہے ہمیں 3 کروس 3 کے میٹسز دی ہوئیں اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے اس کا ڈیٹرمنٹس تو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہمیں گیون ہے فائیو مائنس ٹو مائنس فور تھری مائنس ون مائنس ٹری مائنس ٹو ون اور ٹو اس کا ہم نے ڈیٹرمنٹ ایویلویٹ کرنا ہے تو ایویلویشن آف ایویلویشن آف ڈیٹرمنٹ آف 3 کروس 3 میٹرکس ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو اسی میتھڈ سے ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں پہلے تو اس میں ہم نے فرسٹ رو سے ہم نے ایویلویٹ کیا تھا اب ہم اس میں چلیں فرسٹ کولم سے ایویلویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایویلویشن کیا ہوتی ہے پہلے ایلیمنٹ میں لکھ رہا ہوں ایویلویشن یا ایویلویٹنگ بائی کولم ون ٹھیک کولم ون سے ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں اچھا یا ایکسپینڈنگ بائی کولم ون کہہ سکتے ہیں پہلے تو ہم ایلیمنٹ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ فائیو اور اس کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کریں گے اس کا کو فیکٹر کو فیکٹر کی ویلیو کس طرح آتی ہے مائنس ون پاور کون سی رو ہے اور کون سا کولم ہے فرسٹ رو ہے اور فرسٹ کولم ہے ٹھیک ہے فرسٹ رو پلس فرسٹ کولم انٹو ڈیٹرمنٹ اس ڈیٹرمنٹ میں کون کون سے ایلیمنٹ آئیں گے پہلے تو ہم اس کو یہ ایلیمنٹ جس رو میں پڑا ہے اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور جس کولم میں پڑا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے باقی ایلیمنٹ سے بچتے ہیں ان کو ہم ڈیٹرمنٹ میں پٹ کر دیتے ہیں مائنس ون مائنس ثری ون اور ٹو اچھا اب اس کے بعد پلس اس کے ساتھ میں بریکٹ بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے لے رہے ہم اس کولم کا جو کہ تھری ہے تو تھری انٹو مائنس ون ٹھیک ہے ایلیمنٹ کے ساتھ اب ہم اس کا کو فیکٹر ملٹپلی کریں گے مائنس ون کی پاور تھری جو ہے کونسی رو میں ہے اور کونسے کولم میں ہے سیکنڈ رو میں ہے اور فرسٹ کولم میں ہے ٹھیک ہے تو رو نمبر ٹو اور کولم نمبر ون ویڈ کیا انٹو ٹیٹرمنٹ ٹیٹرمنٹ میں کیا آئے گا کہ ہم اس کے کولم نمبر اس رو کو جس میں یہ ایلیمنٹ پڑا ہے ٹھیک ہے یہ تھری کی بات تھری کے رسپیکٹ سے کریں تو تھری جس میں پڑا ہے جس رو میں اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور جس کولم میں پڑا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے باقی جو ایلیمنٹس بیچتے ہیں وہ ہم لکھ لیں گے مائنس ٹو مائنس فور ون ٹو یہ اور اس کے بعد پلس کولم میں تھرڈ ایلیمنٹ بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اب تھرڈ ایلیمنٹ کے رسپیکٹ سے کرتے ہیں تھرڈ ایلیمنٹ کیا ہے مائنس ٹو مائنس ٹو انٹو مائنس ون کی پاور اب کولم نمبر کیا ہے اور رو نمبر کیا ہے رو نمبر جو ہے وہ تھری ہے تیسری رو میں پڑا ہے اور کولم نمبر ون ہے ٹھیک ہے کولم ون میں پڑا ہے تو رو نمبر پلس کولم نمبر انٹو ڈیٹرمنٹ اس ڈیٹرمنٹ میں کیا آئے گا ہم اس رو کو ڈیلیٹ کریں گے جس میں مائنس ٹو پڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کولم کو بھی ڈیلیٹ کریں گے جس میں مائنس 2 ہے تو باقی جو elements بھیجتے ہیں ان کو ہم determinant input کر دیتے ہیں مائنس 2 مائنس 4 مائنس 1 اور مائنس 3 یہ ہم نے evaluate کر لیا اب اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 5 into مائنس 1 کی power 2 is 1 into اس کا 2 cross 2 کا determinant AD minus BC کے طرح جو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بنتا ہے مائنس 2 plus 3 اور اس کے بعد اگلا solve کرتے ہیں 3 into مائنس 1 کی power 3 ہے odd power ہے تو مائنس 1 نہیں رہ گئی ہے into اس کا determinant لے لیتے ہیں 2 cross 2 کا AD minus BC سے تو یہ بنے گا مائنس 4 plus 4 تو یہ ہمارے بس second ہو گیا اس کے بعد plus اس کو solve کرتے ہیں minus 2 into minus 1 کی power 4 minus 1 کی power 4 4 جو ہے even ہے even power ہو تو positive ہو جاتا ہے ٹھیک ہے minus 1 جو ہے وہ plus 1 بن جائے گا اس minus کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا plus 1 ٹھیک ہے into determinant کو solve کرتے ہیں 2 cross 2 کا AD minus BC سے 6 minus 4 اس کو مجید solve کر لیتے ہیں 5 into 1 is 5 5 into 3 minus 2 is 1 plus یہ ہے 3 into minus 4 plus 4 is 0 ٹھیک ہے یہ 0 ہو گیا اور minus 3 کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس وقت plus minus 2 into 6 minus 4 is 2 2 into 1 is 2 یہ آگیا اب وہ اس کو solve کرتے ہیں 5 plus 0 minus 4 is equal to 1 تو اس کا result evaluate کرنے کے بعد 1 آ چکا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا determinant کی value کیا ہے 1 اسی طرح سے باقی questions بھی اس کے parts جو ہیں وہ solve کرنے تو میں question number اسی question کے part number 3 کو solve کرتا ہوں یا پھر ہم اس کے جو ہے part number چلیں 3 کو solve کر لیتے ہیں part number 3 ہے اس کا evaluate the determinant اسی question یہ ہی ہی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے column 1 سے evaluate کریں گے تو 0 کے لیے ہمیں simplify نہیں کرنا پڑے گا اس کا determinant 0 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو ہم رو 2 رو 1 کو add لیتے ہیں r2 plus r1 perform کرتے ہیں تو r2 plus r1 کا مطلب کیا ہے کہ row 2 میں row 1 add کرنا رو 1 میں کچھ نہیں add کرنا row 1 اسی طرح رہے گی لیکن جو پہلے میں نے لکھا r کون سا 2 دوسری row اس میں فرق پڑے گا row 2 میں آکے r1 add رہے تو r1 جو ہے وہ بعد میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس رہ کرتے ہیں کہ پہلی row سے ترہ آ جائے گی 1 2 minus 3 اور r2 میں r1 add رہے مطلب کہ اس میں یہ element add ہوگا ٹھیک ہے minus 1 plus 1 is 0 ٹھیک ہے اور اس element میں یہ element add 3 plus 2 is 5 اور اس element میں یہ element add ہوگا 4 minus 3 is 1 ٹھیک ہے corresponding elements جو ہیں وہ add ہوں گے تو r2 plus r1 ہم نے perform کیا تو اس کا result یہ آیا ٹھیک ہے تو r3 جو ہے وہ بھی اس طرح آئے گا row 3 جو ہے minus 2 5 6 اچھا یہ بن گیا after performing r2 plus r1 تو ہم نے property پڑی تھی کہ کوئی بھی دو کسی ایک row میں کسی کوئی دوسری row add کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے کسی row کو constant کے ساتھ multiply کر گیا سکتے یا columns کو اس طرح سے add کر سکتے ہیں اس پہ determinant پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس operation سے determinant پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اس کے بعد یہ zero بن گیا تو اب ہم دیکھیں اس element کو ہم کس طرح سے zero بنا سکتے ہیں اگر اس میں two add ہو تو یہ element بھی zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم two کس طرح سے add کر سکتے ہیں کہ اس element کو اگر میں two کے ساتھ multiply کروں تو یہ کیا بن جائے گا two ٹھیک ہے اس میں add کر دوں تو یہ zero ہو جائے گا مطلب کہ رو one کو two سے multiply کرتا ہوں اور row three میں add کر دیتا ہوں add کس میں جا کر رو three میں تو row three پہلے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جس جو row change ہونی ہے ٹھیک ہے جس میں جا کے add ہونا وہ میں پہلے لکھ رکھ رہا ہوں r three r three میں کیا add کر نا is اس کو two سے multiply کر کے مطلب کہ row one کو two سے multiply کر کے ہم r three میں add کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ operation ہوتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں add row one بھی اس طرح رہے گی ٹھیک ہے صرف r three میں change جانا ہے تو باقی rows دونوں ہیں وہ اس طرح رہیں گی one two minus three zero five one اچھا اب r three ہے r three میں کیا ہو رہے ہیں دو سے multiply اور یہ row one اور اس میں add ہو رہی ہے تو multiply by two multiply by two multiply by two اور اس میں add ہو جائے گی آگے ٹھیک ہے تو یہ آ کر اس میں add ہو گا تو یہ two one two minus two minus two plus two is zero ٹھیک ہے five plus four یہ element آکر add ہوگا ٹھیک ہے ادھر تو یہ بنے گا four ہے ٹھیک ہے four plus five is nine یہ پر nine آگیا اور یہ element جو ہے یہ آکر اس میں add ہوگا تو minus six three two is six ہے نا سات minus آئی نا minus six plus six is zero تو یہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے determinant اس سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے کیا کہ constant کو two جو تھا وہ constant تھا ٹھیک ہے اس کو row one میں multiply کیا اور row three میں جا کے اس کو add کر دیا یہ بھی وہی property use ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اچھا اس یہ operation جو ہے perform کرنے کا کیا فائدہ ہوا میں دیکھیں اگر میں column one سے جو ہے وہ determinant لیتا ہوں تو اس میں کیا ہوگا evaluating by column one پہلے element آئے گا اس کے بعد اس کا co factor آئے co factor کے minus one کی power one plus one آجائے گا پہلی row ہے پہلا column ہے اس کے طرح میں کر رہا ہوں اور ساتھ میں determinant determinant میں کیا values آئیں گی یہ column اور یہ row delete ہو جائے باقی elements کے بچے five one nine zero ٹھیک ہے پلس اب اگلا element آجائے گا اگلا element کیا ہے zero تو اس کے ساتھ میں اس کا co factor بھی multiply کروں تو وہ بھی zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پلس اگلا element کیا ہے column میں zero اس کے ساتھ بھی اس کا co factor multiply ہو تو result پھر بھی zero آئے گا اس لئے co factor نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آسانی آگی کہ ہمیں co factors نہیں نکالنے پڑے ان دونوں elements کے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہ operation جو ہے perform کیا تھا تو تاکہ یہ zero بنجیں اور ہمارے لئے آسانی ہو جائے کو factors ہمیں نہ نکالنے پڑے اچھا آگے کیا ہم اس کو solve کر لیتے یہ بنجے گا one into one one ٹھیک ہے یہ positive one یہ positive one one ہو جائے گا اور اس کا ہم آگر لے لیں two cross two کا تو یہ آجے گا five کو zero سے multiply کریں گے اور one کو nine سے درمیان میں minus five into nine یہ ہم نے question number one with using property solve کیا ٹھیک ہے آجہ باقی پارٹ جو ہیں وہ بھی اس طرح سے آپ کوئی نہ کوئی جو property use کر کے solve کر سکتے ہیں یا پھر direct آپ جس طرح سے method expansion of determinant وہ use کر سکتے ہیں آگے ہم question number two پر آتے question number two نیوز کرنی without expansion مطلب کہ ہم نے فارمولا نیوز کرنا جو فارمولا expansion کا ہوتا ہے determinants کا a11 into a11 plus a12 into a12 plus a13 into a13 ٹھیک ہے یہ determinant جو ہے 3 cross 3 کا find کرنے کے لیے جو ہوتا ہے یہ ہم نے اب use نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ use نہیں کریں گے ہم تو properties use کریں گے ہم نے کرنا کیا show کرنا ہے کہ پہلا part میں لکھتا ہوں پہلا part ہے six seven eight three four five two three four ٹھیک ہے یہ determinant ہمیں given ہے اور ہمیں کہا ہے کہ وہ expansion نہیں use کرنی without expansion show that this determinant اس کا determinant is equal to zero ہے یہ ہم نے show کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرح سے show کریں گے کوئی نہ کوئی property use کرتے ہیں ہم صحیح تو اچھا اب ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر third column کو ہم add کر دیں first column میں تو کیا ہوگا کس میں add کر رہے ہیں first column میں جا کے third column کو add کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ c one میں column one میں change جانا ہے اس کو میں پہلے لکھ رہا ہوں c one plus c three تو کیا بن جائے گا یہ operation perform کریں column one میں column three add مطلب کہ six میں eight add ہوگا three میں five add ہوگا two میں four add ہوگا six plus eight is four ٹھیک ہے یہ ہم نے property use کی کہ کسی بھی دو columns کو add کر سکتے یا کسی بھی rows کو آپ میں add کر سکتے اور determinant پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے دیکھیں یہ column ہے اس میں سے common r ہے two common ہے ٹھیک یہ بھی two کا multiple ہے یہ two کا multiple ہے یہ two کا multiple ہے اس میں سے two common لے سکتے ہیں تو two common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ایک property پڑی تھی کہ اگر کوئی multiply کرنا ہے determinant میں تو کسی ایک row یا کسی column کے ساتھ multiply ہو گا اگر سارے elements کے ساتھ multiply کرنا ہے تو تین دفعہ ملٹی ہوگا پھر ٹھیک ہے باہر بھی تین دفعہ ملٹی ہوگا تو اب یہاں پر کسی ایک column سے بھی ہم common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر common آ جائے گا تو two common آرہا two میں نے باہر لگ دیا تو یہ کیا آجے گا seven four three ٹھیک ہے اور یہ کون سی رو ہے یہ پہلے سے seven four three ہے اور eight five four اچھا اب یہ کام کرنے کا مقصد کیا تھا اب ہمیں سمجھ آئے گی ٹھیک ہے کہ column one میں column three کیوں ایڈ کیا اور two common کیوں لیا اس لیا تا کے column one اور column two کے elements same ہو جائیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو column one اور column two کے elements جو ہیں وہ same ہو چکے ہیں ہم وہ property use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے کہا تھا کہ کوئی سے بھی دو columns یا rows کی entries equal ہو جائیں سیم ہو جائیں تو اس کا determinant equal to zero ہوتا ہے مطلب کہ اس کی value کیا ہو جائے کی zero اور two پہلے سے جو موجود ہے two into zero is zero ٹھیک ہے تو یہی ہم نے show کرنا تھا کہ اس کا determinant equal to zero ہے تو وہ ہم show کر چکے ہیں اور ہم نے expansion نہیں کی without expansion ہم نے اس کو solve کی ہے اور properties use کرتے ہوئے اس کو solve کیا تو ہم نے result لیا ہے zero ٹھیک کیا گیا کہ میں column two اور column one کو same بنانے کے لئے میں کیا کہ column three کو column one میں add کر دیا اس کے بعد میں اس میں two common لے لیا تو یہ column one and two ki entries same آ آپ کوئی اور property use کر سکتے آپ اچھا اس question کا میں second part بھی solve کر دیتا ہوں second part ہمیں given ہے two three minus one 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 zero two minus three five اس کا determinant ہم نے شو کر نا یہ بھی equal to zero ہے ٹھیک تو یہ ہم کس طرح شو کریں گے دیکھتے ہیں کہ کون سا operation perform کریں تو کوئی سی بھی دو rows یا دو columns جائیں وہ same ہو جائیں یا پھر کوئی ایک row یا کوئی ایک column کی entries ساری zero ہو جائیں تا کہ ہم property use کرتے ہو کہہ سکھیں کہ اس کا determinant equal zero تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا operation ہم perform کر سکتے ہیں کہ کوئی دو rows equal ہو جائیں اگر میں column one اور column two go add کروں تو کیا ہوگا three plus two is five five بنے گا one plus one is two minus three plus two is minus one ٹھیک ہے باقی columns ہیں five اب اس میں سے کچھ common بھی نہیں بن رہ ٹھیک ہے تو یہ کسی اور column کے equal بھی نہیں آیا یا کوئی row جو ہے وہ equal نہیں بن سکی مطلب کہ یہ operation نا کام رہا ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر میں column one میں column two column three add کروں ٹھیک adding column ہاں اگر میں پہلا اور تیسرا column add کروں تو کیا ہوگا two minus one 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 zero two plus five seven یہ بھی equal question نہیں بان رہا ٹھیک ہے اگر چلیں next ہم ان دونوں کا چیک کر لیتے ہیں اگر میں column two اور column three add کروں تو کیا ہوگا adding لکھ لیتے ہیں adding یا mathematical form لکھ لیتے ہیں کہ c two میں add کر رہا c three مطلب column two میں column three add کر رہا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے two one two یہ تو column اسی طرح رہے گا column two میں صرف change آنی ہے ٹھیک ہے column two میں میں add کرنا ہے column three three minus one is two one plus zero is one اور minus three plus five is two ٹھیک ہے اور تیسرا column اسی طرح آجے گا minus one zero five اب دیکھیں تو column one اور column two کی entries یا elements same ہو چکے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں equal to zero ہے ٹھیک ہے because column one is equal to column two یا column one and column two are similar یا entries یا elements of column one and column two are similar then اس کا determinant جو ہے وہ equal to zero ہوگا آپ اس کو expand کر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی zero آتا ہے یا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ property ہے جو کہ ہم پیشل لیکچر میں پڑ چکے ہیں کہ کوئی بھی دو columns یا دو rows کی انٹریز جب equal ہو جاتی ہیں تو اس کا determinant equal to zero ہوتا ہے تو یہ بھی ہم نے show کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر question number one اور question number two یہاں پر ہم نے اس لیکچر میں solve کیا ٹھیک ہے without expansion بھی دیکھا اور expansion کے درو ہم نے first question solve کیا تھا تو یہاں پر ہم یہ لیکچر end کرتے اور next سے question number three سے start کریں گے